چل پہ چل دی سے چار ملین سبسکیبرز کمپلیٹ ہو جائے سلاح ہم سے جو ٹکرائے گا پھر گردن یہ چیر دیں گے ہمرا چھنٹا نہیں ہے کہا بات ہے بے سردار اپنے جتنے گنڈے بھیجے تھی اس نے سب کو مار دیا اور وہ اب سارا سچائیک لڑکے کترو جان رہا ہے سردار یہ سچائیوہ کوئی سے کئی سے پتہ چل لے دیں گے بے اس کو تو چھپا کے رکھیں گے آخر کار اس رات میں ہم بھی تو ساتھ دیا تھا جگنات کا ویسنو کہا ہے اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے چلا تھا ہے اپن گانٹ پھاڑیں گے ہو کر ابھی اے بیڑو چل ضرور بات کر اپن کو ساری سچائی جاننے گا ہے کیا ہوا تھا اس دن کہاں ہے میرا دوست ویسنو تو بات ایسی ہے نا بھائیہ اس دن آپ کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی اس کے اگلے دن ران ایک کمال کی بات بتانے آیا ہوں سردار سینہ ایسا ہے کہ آپ کا دوسمن گارو جیل جا چکا ہے اور ویسنو اکھیلا ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں سردار آخر کار میں اپنے بھائی کا پتلا اب لے پاؤں گا کردھاری میرے بھائی چنتا مت کر تیرا بھائی پتلا لے گا گارو چیل میں ہے ویسنو کو کون بچائے گا آ رہا ہوں ویسنو اور بینہ کسی دیر کے بھائیہ وہ سیدھا اگلے دن ویسنو کے گھر پہ آ جاتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے آگے کیا ہوا ہے موت کا دوسرا نام جگنا آ چکا ہے ارے ٹریسر چارے اندر جا کے لے کے آؤ اس ویسنو کو جرا آؤ اس کے خاتر داری کرنی ہے اب اے آئے ویسنو کے بچے نکل سالے باہر باہر کن آیا ہے دیکھ چل 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 لیچے جل سالے باہر آئے تمہارے پاپا چکنات جل چلتا ہے کہ ان کو اندر آنے پڑے گا چل سالے اے کون ہو تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے چکنات نے بھولایا ہو تو ساودان نہیں پوچھتے چھپ چام چل سالے آئے کامی نے کہیں گے سردار یہ نا ہے آپ کا سکار لے آیا سالے کو باہر کائسا ہے ویسنو بیٹا میں آچھا ہوں لیکن میں نے آپ لوگ کیا بگا رہا ہے آپ لوگ مجھے پکڑنا سااتے ہو اگر پیاسے چاہیے تو لے لو مجھے جانے دو پیسے نہیں پتلا چاہیے اور بہل لے رہا ہوں کوئی روگ دوڑی سکتا ہے اور ایک بار جان لے مند میں توارا ہوگا نا کس چیز کا پتلا گردھاری کا تو نام یادی ہوگا اس کا بڑا بھائی ہوں میں میرے دوست کو اتنا چڑ پائے انہوں نے اس کے آگے کیا ہوا اب اگر ہوا تو بول جا کے تو سارا سچائیوہ جانے گا بے لے بیٹا اور بکاؤ لو تو اس کے آگے بھائی ہے نہیں یہ کس کی مجال ہے وہاں پہ کون ہے تم لوگ اس کا دھیان رکھو میں اس کو پہتا آتا ہوں سالے کی اوکات کیسے ہوئی کار اسے پنگا لینے کی روک جاؤ اس کو دیکھو میں دورند آتا ہوں مجھے ساری سچائی جاندی ہے اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے میں دورند آ رہا ہوں تیرا کیا بھی گھڑا تھا بے میں نے بیٹا دورہ سچائیوہ کہ ہوں نے پتا چلے گا اور مارو میرا چار بھائی کو اور لو جگنات سپنگا بیٹا ویسنو بھی تجھے کبھی نہیں ملے گا یاد رکھنا ایسا نہیں ہو سکتا مجھے ساری سچائی جاننی ہے کچھ بھی کر کے اس کے مرنے سے پہلے مجھے ساری سچائی جاننی ہوگی جلدی سے اس کے پاس جاتا ہوں بھائی جو بھی بتا سکتا ہے جلدی سے بتا اس کے آگے کیا ہوا بھائیہ اس کے آگے مارو اس سالے کو تجھے میں ماروں گا نہیں روز تڑپاؤں گا روز تڑپے گا تُو آج سے تُو جگنات کے کبچے میں ایسا مارے بھائیہ کو چھوڑ دیجئے مت لے جائیے اسے ارے گاؤوالو سنو اگر کسی نے جبان کھولی تو واپس آ کے سب کو مار دوں گا چپھی رہنا باتوں میں باتیں تیری براتیں صغاتیں تیری کیوں تھیرا سپنی یار میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اور وزنو کہاں ملے گا ایمی تو بہت اچھا لگ رہا ہے یار اے سن رہے بہت باتوں اتنا ساتھیا آج لگ رہا ہے نا تو بات کیوں کر رہا ہاں بیٹا ہم رہے پیاری ہو ہم سے کرے گا اچھا مارے مار دیا سالا کو کچھ اچھائی پتہ نے چلا سالا کو آپ کا کرے دو پیچارا جب کہاں یہ کہ اولیٹ پولیٹ کر دیئے چھجائی سے کئی سے چلے گا ہم سنا اگروا سے پدلہ لینا ہے رہے ہمار چاروں بھائی کے مار دیا تھا سنا بدلہ تو لے بے کریں گے ساتھیں ٹھے لیں گے بے مجھے نہیں پتا ہے وشنو کہاں ہے لیکن میں اتنا جرور جانتا ہوں کہ وشنو جہاں بھی ایٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ جلم ہو رہا ہے وہ جگنات نام کا گنڈا اس پہ کہہ ڈھارا ہوگا آج پانچ سال ہو چکے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہوگا یار ہم بھائی جگنات نے بولا بھی تاہر ایک دن تڑپاؤں گا مجھے نہیں لگتا وہ ٹھیک ہے اب جو بھی ہے سیر اپنے قدم پیچھے نہیں لے گا میں جاؤں گا وشنو کو بچانے ہاں میں جانتا ہوں مجھے کچھ نہیں پتا وہ کہاں ہے لیکن پھر بھی میں جاؤں گا اس کے علاوہ میرے جندگی میں آخر ہے کون چاہے وہ پرگیٹری میں ہوگا چاہے وہ کالہ آری میں تم کہاں جانے والے ہو بھائی کالہ آری یا پرگیٹری سروات پرگیٹری سے کریں گے پہلے ہم پرگیٹری جائیں گے اس کے بعد اگر وہاں نہیں ملتا تو کالہ آری ٹکٹس کی بوکنگ کر دو میرے بھائی ہم میں آتا ہوں دوران سارے ٹکٹس بوک کر کے تم لوگ یہی پہ پاتچیت کرو اپن سب سے لڑ جائے گا چاہے مصیبت کتنی بھی رہی سب کی گردنیں کاٹ کے لاؤں گا دوست وہی اسٹوریز بنانے والے تو بہت ہے لیکن ریسی کیمی کے سامنے کوئی نہیں اللہ بول پائلٹ جلدی سے ایروپلین چالو کروا ہو لیٹ بلکل مت کرو ابے تو کابل ہے کیا دائم پہ ہی شتارٹ ہوگا نا کیا نام سے ایدھر اٹکیٹ گارو کے نام سے اٹکیٹ جلدی کر یار سالت بھی ہو کے آیا ہے کیا کوئی بھی گارو کے نام سے اٹکیٹ نہیں ہے پاگل سمجھائے کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے تو نے تو ٹکٹ کروایا تھا نا وہ سب چھوڑ گارو دونوں سائٹ سے گونڈی آرے دھیان دے لگتا ہے آج میرے ہاتھوں سے لانسے بچھیں گی کہیں یہ وہی تو نہیں ہے کیا تمہیں اپنی جان پیار ہی نہیں ہے گارو میں جانتا ہوں تم بھاگ بڑی کھلاری ہو لیکن اس بار وہی کھیل نہیں ہے اس بار کھیل کچھ نیا ہے مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اگر گونڈا گردے کی بات ہے تو یہ کھیل پورانا نہیں ہے اپن بہت پورانا کھیلاری ہے تو اپن کو ہاتھ لگا کے تو دیکھ تیرا ہاتھ تیرے پاس نہیں ہوگا سالے کھیلہ سردار گیا آ گئی ارے تو تو وہی ہے جس نے اس دن کولی چلائی تھی آخر کاروٹ پاڑ کے نیچے آ ہی گیا میرے بارے میں نہیں جانتے ہوگے تم اسی لئے تم نے پنگا لیا اب بیٹا پنگا لیا ہے تو بھکٹو بیٹا ہم ٹھر بیہارے اکل ہیں ہم سوپ بھارے تم ہم کو بتاؤ کر رہے ہیں ابے چھو ہاتھو کیا ہے بے تیرے سے کیا دشمانی ہے میری بولنا کیوں پھٹتی ہے دری میرے سے دشمانی چھوڑ پیچھ دیکھ بیٹا ہمیں ہمیں ہیں ہے ہمیں ہیں یہ کیا ہے بھرو ہمیں ہیں ہمیں ہیں یہی بولے گا کہ تُو نے میری گنڈوں سے جان بچائی اور میں نے یہ سلا دیا نہیں بیٹا نہیں سارے چیز پلاننگ تھی وہ ہماری اس کا مطلب سب ملے ہوئے ہو مجھے بس میرا یار مل جائے نا پھر دیکھنا کارو کیا چیز ہے آج ایک چیز سمجھ گیا دھوکے کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے دھوکہ دینے والا ہمیشہ خاص ہوتا ہے بھی ہریان سپنگا پڑی مہنگا بیٹا اب تمہیں ہم سارا سچایا بتائیے دھتے ہیں چلو تو ساہی تم کو سب بتاتے ہیں کئی سے کئی سے تم کو فسائے ہیں ہم بھائیا یہ آپ کیا کر رہے ہو تو چپ رہے چھوٹی مجھے مل سکا مجھے کیا کرنا ہے چپ آپ سے گھر نکل جا بھی ورنہ ممو توڑ دوں گا تیرا چل جا گا اپنے جات تو رہی ہوں میں بھائیا لیکن یاد رکھنا آپ یہ غلط کر رہے ہو تو رہا کہ خوف اب تم کو پنات چل گیا ہوگا بیٹا چلو رہے اس کو لے کے اپنے گلوک ٹاور ورہے ہوئے لیپے تو یہ سب کیسے ہوا ورنہ تم سے کب سے ملا ہوا ہے چلو بیٹا تو رہا سب بتائی دیتے ہیں آجو سن اب گارو جب اس دن تُو امر چار بھائی بن کے مار لے ڈالے نا تو یہ ساں ہم پتلا لے بے کہ کوشس میں ہا لیا ہو اوکر بادسوان ایک بھی نیتوان ہم ان کے اپنے دو ہی دوشمن ہیں ایک او کلوک ٹاور ورہا اور ایک ہی گروہاں تیک مہاں پہ گارو پلٹھانا تو ایک کام کر بیٹا روڈ سے جاؤ اور چار گنڈے تورا ٹھوک دے گا بول دینا کلوک ٹاور ورہا ٹھوکا ہے گارو گسے میں آگے کلوک ٹاور ورہے دوشمن کو ختم کر دے گا اس کے بعد اپن اس کو ختم کر دیں گے ہاں 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 کیوں دیمانگ لگاتے ہو سر ہو جائے گا باقی میں سمجھ گیا گروہ ٹاور ورہا کو تم نے ختم کروایا اور باقی سارے انفرمیشن یہ تمہیں دیتا گیا اور تم مجھ پر ہاوی ہوتے گئے لیکن ایک بات یاد رکھنا گارو کو تم زیادہ سمیں تک روک نہیں سکتے گارو پاک جائے گا بیٹا آم کنو آم کے گھٹلی تھوڑیاں کی کھا کے تھوک دو گے تم سے بڑا کھلاڑیاں سمجھے کی نہیں چک چاپ سے اوپر چلو ورنہ کھوپڑیاں کھول دیں گے اب بھی امید ہے کیا تجھے کہ تیرا بھائی تجھے بچانے آئے گا کب تک ایسے پکڑ کے رکھے گا تیرے چنگل میں میں نہیں رہوں گا میں جا رہا ہوں بھاگ کے یہاں سے ویسنو تو ویسنو بھگوان بندے کی کوشش کرنے لگ گئے پکڑوں نے جنا اس کو بتاتے ہیں ہم سے چلاگی کا سبق کیا ہوتا ہے پکڑوں سالے کو بیٹا کہاں تک بھاگے گا اور بتا اور تیجھ بنے گا کیا آج نہیں بھاگ پایا لیکن ایک دن جرور بھاگوں گا دیکھنا تو ماہ اگر کوئی غلطی کرے تو سجا تو دینے ہی پڑتی ہے یہ رہی تیری سجا ہسو میں ہے وہ کبھی نہیں آئے گا گارو کبھی نہیں آئے گا نیرے دیرے سمیں پیٹتا جا رہا تھا اور گارو وہاں پہ پھسا ہوا تھا نہ وہ ویسنو کو بچا سکتا تھا نہ وہ خود وہاں سے نکل سکتا تھا اب آگے آج پانچ سال تین مہینے ہو گئے کہاں ہے تیرا سوپر ہیرو گارو ہے کہایا تم صحیح کہتے ہو وہ نہیں آئے گا وہ بھول گیا میرے دوستی کتنا بھی ہو جاتا مجھے گارو بچانے جرور آتا وہ بھول گیا میرے دوستی اچھا لگا تجھے بے وزواس ہو ہی گیا کہ تیرا دھوکے پاس دوست تجھے کبھی بچانے نہیں آئے گا میں ایسے کیسے سچائی کو ہارنے دے سکتی ہوں بھلے وہ میرا بھائی ہے لیکن میں اس کے اگرز جا کے سچائی کرسات دوں گی لگتا ہے سب سوئے ہوئے ہیں سالو ادھر تو دیکھو تم یہاں کیا تم مجھے بچانے آئی ہو اگر یہ سچ ہے تو تمہارے جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا تم اپنے بھائی کے اگنشا کہ میرا ساتھ دے رہی ہو مجھے ایک گنڈے کے بارے میں جاننا ہے جگنات نام ہے اس کا کہاں ملے گا وہ آرے کیا بات کر دی بھائی تمہیں تو یہ میں کون نے بھی بتا دیتا پوری کلہاری میں ایک ہی کنڈا ہے جگنات جو کہ تمہیں تو میچ پہ ملے گا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے آپ کا بہت بہت سکریہ میرے بھائی اب میں اپنے دوست وشنو کو پچا کے ہی رہوں گا آپ کا احسان ہمیسا یاد رہے گا چلو سکھا سکھا میں اپنے اندھیان سے سنو ایک سائٹ سے میں جا کے فائرنگ کروں گا اور سارے کنڈوں کا دھیان بھٹکا ہوں گا ایک سائٹ سے تمہیں وشنو کو چھوڑا کے بھاگنا ہے ایک بات یاد رکھنا چاہے کتنے بھی کنڈے ہو تمہیں اکیلے سمحال نہ ہوگا ایک سائٹ کی کنڈوں کو میں پورا دھیان بھٹکا دوں گا ایک سائٹ تمہیں سمحال کے وشنو کو پچا کے لانا ہوگا سکھا تم چنتا مت کرو میں سمحال لوں گی ٹھیک ہے سکھا میں ایک سائٹ سے جا رہا ہوں تم بھی ایک سائٹ سے جاؤ بیسٹ آف لک یار آن جی تو ابھی توراں جاننا ہے کہ کیا ہوا دللاس تک کو پڑا تو کیا کارو بسنو کو بچا لے گا یا پھر جگنات اپنی سختی کو دکھائے گا یا پھر بیہاری بابو پیچ میں ٹانگڑ آنے والا ہے تو قائز آپ کو پار تھرڈ دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ٹھیک ہے